یوسف زئی کے نام سے یہ کتاب ہے ایم ملالا اس میں یہ ہے کہ دا گرل وہ سٹوڈ اپ پور ایڈوکیشن ان واز شوٹ بائی تالبان اور یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کتاب کے حوالے سے یہ وہ ملالا ہے جو سوات میں موجود تھی جس کے والد کے ایک پرائیوٹ اسکول کا کاروبار تھا پھر آج یہ ملالا دنیا کی ایک اہم ملالا یوسف زئی بن گئی ہے جن کو نوبل انام یافتہ ہو چکی ہیں اور کئی انامات سے ان کو نوازہ گیا ہے لیکن جو دنیا ایک سوال کرتی ہے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں سوات میں ایڈوکیشن کے حوالے سے ملالا کو جو گولی لے گی اور اس کے بعد ملالا جب اس پاکستان سے باہر گئی تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ملالا نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو آج دنیا میں اتنی پذیرائی مل رہی ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک ویسٹر ممالک بڑے بڑی انسٹیٹیوٹ بڑے بڑے رائٹرز بڑے بڑے مثلا ایسے لوگ جو بڑے نامی گرامی ہیں وہ ملالا کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں ملالا کے ساتھ ہیں اب جو یہ کتاب آئی ہے ملالا کی اس ملالا کی کتاب میں جو کل تک لڑکی یہ کہتی تھی میں وہ کلپ دکھاؤں گا کہ وہ کہتی تھی کہ سم لف ون سم لف ٹو ایک پویٹری وہ کر رہی ہے آئی لف ون دیٹیز یو تو پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اس عمر میں یہ بھی نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے وہ ملالا چند دنوں بعد پوری دنیا میں سپیچ کر رہی ہے وہ ملالا جس نے اتنی بڑی کتاب لگ دی ہے اور اس کتاب کے اندر نظریہ پاکستان اسلامی قوانین اللہ رسول اور ایٹمی نیوکلر پاکستان کا اسٹیٹس انسٹیٹوشن پاکستان کی آرمی پاکستان کی آئی ایس آئی اور دنیا بھر کی اسٹیٹمنٹ اس میں موجود ہے جو ملالا نے نہیں کیا وہ ملالا جس کو چند دن پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ محبت کس کو کہتے میں دکھاؤں گا اس کے اوپر پاکستان کے ایک نامورک رائٹرز ہیں مرزا کاشف علی انہوں نے اس کا توڑ اس کی جواب دیا ہے اور اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا ہے اس کا نام ہے آئی ایم نوٹ ملالا اور انہوں نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے کہ ملالا نے اس کتاب میں نظریہ پاکستان کی بے حرمتی کی ہے اس کتاب میں اسلامی قوانین کی خدا رسول ان کی بھی باتیں ایسی کی ہیں بقول ان کے کہ وہ بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اور پھر آگے چل کے بہن سی چیزیں ہیں تو ہم جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں ان کا تعریف ہم کرائیں گے اور ہم پوچھیں گے اس گیسٹ سے کاشم مرزا صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ آخر اس کتاب میں ملالا نے واقعی تمام چیزوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کتاب کو کس نے لکھا ہے اور اس کتاب کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا مقاصد ہے اس کتاب کا کل تک جو بچی کو یہ نہیں پتا تھا آج اس کتاب میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں ہم دکھاتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ چیزیں دیئے ہیں ہم آپ کو ٹیمپلٹ میں دکھائیں گے اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو گیسٹ کا تعریف کرا دوں میرے گیسٹ ہیں جناب کاشم مرزا صاحب آپ کا شکریہ صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں وال پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کے میرے ساتھ اس موقع پہ ہوں گے فیاض حسن چوہان صاحب لیڈر پی ٹی آئی کے آپ کا شکریہ صاحب اور میسار رجمل وزیر صاحب جناب سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں کاشم صاحب کو کہ یہ کیا ملالہ نے جو باتیں دی ہیں چند باتیں ہم ٹیمپلٹ کی صورت میں بتا رہے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس پہ کاشم صاحب سے کمنٹس لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح کہا کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے جی اس میں لکھا ایڈونٹ لائک گیٹنگ اپ ان کین سلیپ تھو دا کروز آف دا کروک اینڈ دا پریئرز آف دا موزن مثلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ میں پسند نہیں کرتی ہوں اس وقت اٹھنا پھر دوسری جو اس نے دیا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے میں اس کو بتاتا چاہتا ہوں دوسرا پیج ہے ٹوئنٹی فور پیج اس میں اس نے چار گوائیوں کے بارے میں لکھا ہے یہ تو انہوں نے آرمی کا ہے جو نیچے جائے گا آپ فردر جو انہوں نے بتایا ہے جنرل زیاء الحق کے بارے میں کہ اسلامی لوہ تھا جو چار قوانین ہیں چار لوگوں کو جب کوئی ریپ ہوتا ہے تو اس لڑکی کو گواہ کے طور پر پیش کرنا پڑتا ہے چار اس پر اس نے کرٹیسائز کیا ہے اور اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں کاشف صاحب دیکھیں گے اس کے بعد اس نے اپنی کتاب پیج ٹوئنٹی ایٹ میں اسلام کو لکھا ہوا ہے ملٹنڈ اسلام اور ملٹنڈ اسلام یہ لکھا ہوا ہے اس نے ملٹنڈ اسلام اگر دیکھیں تو اس نے سیکلورزم اور سوشلزم کا ذکر کرتے ہوئے ون سائیڈ اور ملٹنڈ اسلام اور دا ایڈر یہ اس نے اسلام کو ملٹنڈ اسلام کہا ہے ٹوئنٹی ایٹ پہ اس کے بعد جناب تڑی سیون پہ اس نے کہا کہ میرے فادر جو ہیں وہ کالیج میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام کے خلاف تھا لیکن انہوں نے یہ اس پہ کہا کہ یہ کتاب اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر ہمارا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے ہمیں پڑھ کر اس کا جواب دینا چاہیے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کس طریقے سے کیا اس کا پوائنٹ آف یو تھا کیوں یہ کہا گیا اس کے بعد ایک بڑی بات لکھی ہے اور وہ پیج سیونٹی ٹو میں اور اس پر کیا کہیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے I wrote a letter to God Dear God I wrote No you see everything but there are so many things that may be sometimes things get miss تو یہ اتنی جو میں میں بھی ایک طالبین کی ایسے سے اس جملے سے پریشان ہو گیا ہوں میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ چیز ہے کہ کیا خدا سے بھی کوئی چیز miss ہو سکتی ہے اس نے بڑی بات کر دی ہے اس کے بعد پیج سیونٹی فائب جس میں اس نے احمدیس کا ذکر کیا ہے کہ جی پاکستان کے قوانین کے تحت جبکہ یہ مسلمان ہیں پیج سیونٹی فائب ان کو اسلام جو ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ انہوں نے لکھا ہے اس پہ دیا ہے اس کے بعد پیج سیونٹی نائن ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ وہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ ایبولیشد دا لاغ دا لاغ دا لاغ دا لاغ اس کو کرٹیس کیا ہے اور یہ اسلامی قوانین کا حصہ ہے اس کے بعد 173 جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اس نے جنرل ضیا علاق کے حوالے سے یہ بات کہی ہے اور یہ بلیس می لاغ کو اس نے کرٹیسائز کیا ہے جی جناب کشف صرف چاہے ہیں اس کے اوپر ساری بات آپ نے ناظرین کو دکھا دی اس کے بعد تو کومنٹس بارال اس کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا دیکھیں پہلی بات یہ آئی ایم نوٹ ملالا لکھی کس نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اگر جو ایڈمیٹڈ ہے اس کی کتاب کے اوپر لکھا ہے کرسٹینہ لیم کرسٹینہ لیم وہ کریکٹر ہے جو کہ او بی لادن ٹکٹ سکینڈل والی ہے جس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کی نام کا ایک جالی ٹکٹ بنایا اور پھر ہمارے اداروں نے اس کو پکڑا اس مائنڈ سیٹ کے بندے کے ساتھ اگر ایک کتاب لکھی جائے گی جو کہ دشمن ہے پاکستان کا اسلام کا تو اس سے بعد تو کوئی رہتی نہیں ابھی چونکہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلی جو آپ نے چیزیں ناظرین کو دکھائی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہر مسلمان پر مرد و عورت پر فرض ہے اور بہت سی جگہوں پر جس طرح اس نے کتاب میں شروع ہوں گی آپ یہ دیکھیں میری اور آپ یا کسی کی مسلمان کی انسان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے احکام کے اوپر تنقید کریں یہاں پہ جو بات کی گئی ہے قرآنی آیات مبارکہ کے اوپر تنقید کی گئی خواتین کی گواہی کے حوالے سے اس کو آدھا کر دیا گیا پھر ریپ کیسز میں چار گواہیوں کو یہ تو احکامہ اللہیہ ہے کلیر ہے اس میں تو کوئی کومنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے جبکہ اس نے وہ ویسٹرن پوائنٹ آف یو پیش کیا ہے جو کہ ہمارے یہاں کے جو کالے انگریز اور دیسی لیبرلز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اور وہی لوگ وہی زبان اس نے وہاں پہ بولی ہے یہاں پہ آپ نے جو اگلی بات ہے کہ ملیٹنٹ اسلام یہ ملیٹنٹ اسلام کیا چیز ہے میں نے تو آج تک اسلام کو اسلام کی احساس کے مطابق سنا اور سمجھا اور اپنے بچوں کو بھی جو تعلیم دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں تو دہشتگرد اسلام یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس نے ہماری پوری اسلامی آئیڈیالوجی کو ہٹ کی ہے آگے چل کے وہ یہ کہتی ہے ایک لیٹر کا اس نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا اور لیٹر میں وہ لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز باللہ یہ اس کے الفاظ ہیں چونکہ بتانا ضروری ہے اس لیے جس میں وہ یہ لفظ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں لیکن شاید بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں یہ تو کسی بھی لحاظ سے یہ تو سیدھی سیدھی غستاخی ہے اور اس میں کیا اللہ ہمارا ایمان کیا ہے ہم تو ایمان کے سہارے زندہ ہیں ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ جو روز اول سے آخر تک ہو ہی ہے سارا کارساز اللہ ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں اس پہ تو نو کوئیسٹن کوئی ڈاؤٹ بھی اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کر رہے ہیں پھر ایک شروع کی آپ نے لائنز آپ نے بتائی وہ معظم کے اس پر اتنی بڑی بات کر دیتی دیکھیں کتنی جیب سی بات ہے اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں صبح جلدی اٹھنی سکتی چاہے وہ مرک کی بانگ ہو یا پھر معظم کی آزان اب دیکھو کس سے کس سے ملا رہی ہے اور پھر وہ کہہ کیا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہو اور آپ نے جو کتاب کا حوالہ دیا سٹینک ورسز کے حوالے سے جو سلمان رشدی معلوم ہے پوری دنیا میں معلوم ہے مسلم امہ میں کہیں بھی کوئی اس پر فرق نہیں ہے اس کو اس نے انڈریکٹلی کس طرح سے ڈیفینڈ کے اپنے باپ کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آزادی رائے ہے اچھا اب جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چل رہی ہے بنیادی طور پر ملالہ اور اس کا باپ سلمان رشدی سکول آف تھوٹ کے پیروکار ہے آپ تسلیمہ نسین کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھ دیں آپ اپنی کتاب کے اندر یہ آپ نے جو حوالے یہاں پر دکھائیں ہیں اس میں کہیں کوئی گنجائش رہتی ہے کہ اس بات کو کلیر نہ ہو پھر آگے جا کے جو اس نے توہین رسالت کے لاؤس کے اوپر بلیس فیمی لاؤس کے اوپر جس طرح سے اس نے تنقید انڈریکلی کی ہے آسیا جو کہ کنوکٹیڈ ہے اس کو اس نے سپورٹ کیا اپنی کتاب میں آگے جا کے پھر ایک اور جگہ پہ اس نے احمدیوں کو سپورٹ کیا جس پہ اور پھر یہ کہتی ہے وہ مسلمان کہتی ہے ہماری حکومت ان کو جو ہے غیر مسلم ہے بھائی اس کو کوئی یہ بھی نہیں بتا کہ کیا کانسیچوشن کی امنمنٹ نمبر ٹو کے مطابق جو ہے بقیدہ طور پہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری نبی کے حصیت میں ایمان نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ غیر مسلم ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ نے جو دوسرا وہ لیا ہے نظریہ پاکستان کی بیورمتی کی حوالے سے پیج ون پر اس نے لکھا ہے دکھاتے ہیں پیج ون پہ کیا لکھا ہے اس نے دیا ہے جی آئی کم فروم کنٹری ویچ واز کییٹیڈ میڈنائیٹ وین آئی آلماست ڈائیڈ اٹھ واز جس آفٹر میڈنائیٹ یہ اس نے لکھا ہے پیج نمبر وان پہ اس کے بعد اس نے پیج نمبر سکٹی ٹو پہ لکھا ہے دا پیوپل آف سواد ڈیڈ نوٹ آلویس تھنگ اٹھ واز اگوڈ آئیڈیا to be a part of پاکستان بڑی بات کر دی ہے بڑی اس نے پاکستان کی یہاں پر وہ کیا ہے پھر پیج نمبر وان وان سکس ہے اس میں اس نے لکھا ہے میرا خیال ہے سیونٹی فائی پیج ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کے کہ ٹو میں وہ گیا ہے می فادر سیز the problem is that جنا نیگوشییٹیڈ a piece of real estate for us but not a state قیدیعظم کے اوپر یہاں کریٹکس کیا ہے اس نے کہ اس کے فادر کہتے ہیں کہ می فادر سیز the problem is that جنا نیگوشییٹی a piece of real estate for us but not a state اس کے بعد اس نے سولہ نمبر وان وان سکس پہ کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ we are told that سواد is being sacrificed for the sake of پاکستان but no one nothing should be sacrificed for the state state is like mother and mother never desert or cheat her children یہ بڑی بات اس نے کر دی ہے کیا کہتے ہیں سر اس کے پر دیکھیں جی اس میں تو ایک پہلی line جو ہے اس کی کتاب کی آپ کو اٹھا کے دیکھائیں کہ I'm from a country which was creating a midnight midnight کونسی تھی لیلہ تلقدر اور اس نے تاثر کیا دیا اس نے تاثر یہ دیا کہ پاکستان کی تخلیق کوئی جرم تھا جو آدھی رات کو وہ آگے وہ لکھتی ہے کہ جب میرے اوپر حملہ ہوا تو وہ دن ڈیارے تھا میں اس سے اس سوال پوچھتا ہوں کہ کتنے ڈراؤن حملوں میں ہماری مصوم بچے مارے گا اگر تم اس کسی ڈراؤن حملے میں مری ہوتی تو پھر آج کیا یہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں آج پوری دنیا میں تمہاری اس طرح اس طریقے سے ایوارڈس میں مل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صفاقیان انہوں نے کی ہیں مغرب نے انہوں اس کو استعمال کیا اس کو آرگن کے طور پر استعمال کیا یہاں پہ آپ غور کیجئے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اوپر کبھی اس کو کیا نظر نہیں آیا کہ لاکھوں جانوں کو نظرانہ دے کے جو ملک بنا ہے اس کو اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ وہ ریل سٹیٹ ہے آگے جا کے وہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہتی ہے کہ ماں جو ہے وہ دوخہ نہیں دیتی اس ماں کے ملالہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملالہ یا اس کے باپ جیسے غدار تو ہوں گے لیکن اس پاکستان میں کروڑوں پاکستانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کہ اپنی ماں کی عزت کرانا جانتے ہیں آگے جا کے وہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ اگر بیٹر اپارٹ آف انڈیا تو ہم کیا ان شہداؤں کو ان غازیوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو نظرانے دیا اپنے بزرگوں کی ان کی عزتوں کو کیا ہم ایک طرف کر دیں اور اس کی اس بیان کو ہم لے کے فالو کریں یہ اگر ڈارلنگ آف شیف سینہ ہے ڈارلنگ آف مغرب ہے تو اسی وجہ سے یہ بول رہی ہے نا آگے کہتی ہے پاکستان جو ہے اسلام کا فٹرس ہے اگر اسلام کا قلعہ ہے تو کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں اس کو کیا اس بات پر دکھ ہے ایک جگہ پہ وہ لکھتی ہے کہ ہم بقول اس کے عظیم جو دشمن ہے اس کو گریٹ آنیمی کہتی ہے انڈیا جسے ہم تین جنگیں آ رہے ہیں کیا یہ تاریخ حقیقت ہے کیا ہم جنگیں آ رہے ہیں اور کیا یہ چاہتی ہے کہ اس کی کتاب جو ہم نے بین کی اپنے پورے پاکستان سکولوں میں کیا یہ کتاب یہ نظریہ کے خلاف جو ہے ایڈیالوجی پاکستان چلی چاہیے تھوڑی تھوڑی کیونکہ ٹم ٹائم میرے پاس کم ہے میں وہ تمام چیزیں جو اس کتاب کے اندر چھوٹی چیزیں جو بہت اہم ہیں میں آپ کے سامنے لارہا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں